دنیا میں دیکھ تو ان کو یہاں بھیجے تھے پہلے وہ کو جندت میں بھیجا اور یہ فرمایا کہ یہ تمہارا آپس کی ادار ہے یہ تمہارا انبتہ حاضر ہی طور ہم آپ کو بھیجنے دنیا میں تمام کچھ آپ کے سی مدائلہ رگا دیں کہ آپ کے سر کچھ فرائض وغیرہ وہ بولت کر کے واپس آ جانتا ہے یہ مضمور قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ وقت یاد کر لو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے آزمایا امتہان کے اس کے فاطمہ ہمنا وہ امتہان مکمل پاس ہوگی وہ امتہان مکمل یہ قرآن پاک کیا کہا ہے اس کو رہنے دیجئے پھلا جب پاس ہوگئے تو پاس والے کوئی انام نہیں منا چاہے نا اب اللہ تعالیٰ قرآن نے کوئی سونے کا پہاڑ انام میں نہیں دیا کیا فرما ہے اے میرے محبوب خلیل اللہ علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا امام بنا ہوں کیا بناؤں گا پیشوہ بناؤں گا لوگوں کا آپ کا یعنی آپ کو لوگوں کا پیشوہ بناؤں گا امامت دے دو گا انہوں نے فور نظر کیا عالم میں ذریعی تھی اے اللہ میں ذریعیت کو بھی امام بنا لینا پیشوہ دین کی پیشوہ اللہ اے نالوہ جو ظالمی آپ نے برمایا کہ یہ صحیح ہے لیکن تمہارے ذریعیت میں جو ظالم ہوگا اس کو یہ امامت کا پیشہ نہیں دو گا امامت کا پیشہ علمائی اکرام لکھتے ہیں مفسرین اس سے معلومات کی فاصل کو امام بنانا جائز نہیں کیونکہ اللہ تعبار نے فرمایا میں ذریعیت کو امام نہیں بنا سکتا اب امامت کے تو بہت زیادہ دانتے ہیں وہاں مقصود ہے مجھد کے امام نہیں اس کو بھی امام کہتے ہیں وہاں مرادت پیشوہ اور رہبر انسان کا رہبر پیشوہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور پھر اپیعہ ہمتا ہے ریبیو کے بھاپ اور فرمایا اپنے بولے میں میں ابراہیم علیہ السلام کی بلدت کروں کس دروں اور پھر اپنے بھی فرمایا انتبیق ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی بلدت کی پہلی دیشی صبح صبح ہم لوگ فردتے ہیں کیا؟ رائے میں اپنے بھی فردتے ہیں اور دکھر اپنے بھی فردتے ہیں لا携بmanوں نےغ فردعتی ہیں اور پھر اپنے بہن ، ابراہیم علیہ نبیناً میں فردتے ہیں ہم이는 ڈاڑوں پر لے جو کہتے ہیں اس temheiro آج ملت ابراہیم علیہ السلام ہم نے اسلام فدرت پر این صبح تھی وکلمت الاخلاص اور کلمت احلید پر این صبح کی والا دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر این صبح کی والا دین ادین ابراہیم اور اپنے والد گرامی ابراہیم سلتی پر این صبح کی حنیفہ مسلمہ وما کہانے میں مشرکی و جو حنیف تھے یقینو تھے اور مسلم تھے یہ امتحان تھا تو آدم علیہ السلام کو دنیا میں کہ بس امتحان دے کر فوراں واپس آجاؤ کیا طلبہ امتحان آب میں وہی رہے ہیں یا واپس آتے ہیں اپنے گر آتے ہیں اپنے گر بیٹری کمپلیٹ ہوگی پھر اپنے گر آجاؤ تو آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے پھر اللہ علیہ وسلم میں آجاؤ اپنے گر اور اپنی زدیت کو بس آجاؤ امتحان دے کر آجاؤ میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جنت میں تمہارا لیکن ساعت میں یہ بھی فرمائے کہ فیل ہو جائے گا وہ میرے پاس نہیں آئے گا جو فیل ہو جائے گا وہ میرے پاس اس کو تو خیل جانا پڑے گا دوزخت میں اور جو پاس ہو کر آجائے گا وہ میرے پاس آئے گا جنت میں تو ہمارا آسفر تارے جنت میں کیا ہے؟ بہتر ہے یہ آپ نے فرمایا آپ کو آسفر قبول میں شمار کر لو تو آپ نے دو مران پر بتائے ایک نواہت میں آپ نے یہ فرمایا جس نے موت کو یاد کیا پچیس منت جب مرے گا تو شہید مرے گا جب مرے گا تو آخری بات ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے بلکہ دیل میں ہوتاریں گے اور یہاں سے جانے یہ بات یہ ہم انشاءاللہ کریں گے سوتے وقت کیا؟ مراقب موت ہمارے مشاہد مراقب موت کراتے تھے وہ اسی روایت سے ثابت ہے موتو قبلا تو موتو کہ اپنے آپ کے اوپر موت کی قفیات تاریخ کر لو کیسے؟ تمام کام ہوگے؟ سو ایک وقت ہے آپ اس طرح میں آئے آئے تک کسی پڑھ لیں تصفی فاطمہ پڑھ لیں اور کچھ دعائیں پڑھ لیں جو سنتیں ہیں دونوں ہاتھوں پر فوق ڈال کے اپنے پورے بدد پر ہاتھ پھر دیجئے یہ سنت طریقہ ہے اس کے بعد تھوڑی دیل کے لیے چار دنہ پانچ منٹ کے لیے مرانبہ کر لیں کس چیز کا مرانبہ؟ کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو گسل دیتے ہیں کفناتے ہیں جنادہ پڑھتے ہیں دفن کرتے ہیں یہی کہہ کہ کہ میں مر گیا اب میرا قسم جو ہے تختے پر ہے گسل کے تختے پر ہے آپ لوگ اس کو گسل دے رہے ہیں اس کو میں مختصر کرتا ہوں نماز کو وقت نہیں ہونے کی وجہ سے کیا؟ آپ لوگوں کو گسل دے رہے ہیں گسل کمپلیٹ ہو گیا کفن پہنایا گیا اب تابوت میں رکھا گیا کندہ لگا کے جنادہ گاں میں پہنچایا گیا سبھی منی گئی، منگ گئی، جنادہ ہو گیا لے جا رہے ہیں کبرستان پہنچا ہے کبرستان پر بچوں کبر دیار ہے لاؤ مہید کو مہید کو ہاتھوں میں لے لیا نیچے جھکے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبری کی طرح رکھ کر کے مہید کو رکھ لیا پیچھے سے دو سہارا کے لئے دو میچی طرح پڑے ہو رکھ لیا اب آہستہ کبر کو من کر لیا کبر کو برابر کر لیا یہاں تک تو سب کو معلوم ہے اس کے آگے کیا ہوگا؟ وہ فرمایا اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دکیر من کر آئیں گے آپ کے پاس سوالات کریں گے آپ سے دوستو اگر پرچہ پہلے آؤٹ ہو گیا ہو یہ یہ تمہارے کمتیاں میں سوالات ہیں تو سارے لوگ کے پاس ہونے چاہیے جب پرچہ آؤٹ ہو گیا سب لوگ کے پاس خود ہی پہنچ لیا وہ یہ پانچ سوال ہیں ان کو حل کر لو تو جو پھر بھی ناکام ہو جائے گا اس سے زیادہ ناوکھا تو کوئی ہے نہیں کہ یاد تمہیں پہلے معلوم تھا پھر بھی آپ پھیل ہو گئے تو اللہ کے نمی صلی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سے سوالات ہوں گے فرما جائے کو تین سوال ہوں گے کیا کیا سوال ہوں گے ایک سوال پر بردگار کے پارے میں ہوگا ہے جس کے پارے میں؟ رب کے پارے میں دوسرا سوال دین کے پارے میں ہوگا ہے جس کے پارے میں؟ ماں دینوں تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہوں گا تیسرا فرمایا اللہ کے نمی صلی اللہ کے بارے میں کسی سوال ہوں گا اللہ کے نمی صلی اللہ کے بعد کسی سوال ہوں گا؟ تو بتائیے یہ تین سوال بتائے گے تو تین کے جواب دینے ہیں تمہارا روپ کون ہے؟ اگر کوئی کہے گا جناب میں تو زباد پر رکھ کر رکھوں گا ربی اللہ دین کے اسلام باہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ رٹی ہوئی عبارت مہاں کام نہیں آئے گی جب تک اس نے پروردگار کو پہچانا نہ ہو اور اللہ تبارک پر حکوم کے مطابق زندے کی نمزہ ہی ہوگا تب یہ جواب ملتے گا اس کی بوسری کیونکہ وہ تو فرشتوں کے سوالات جوابات ہیں دوسرا سوال دین کے بارے میں اگر دین پر چلا ہی نہیں اس سوال ہاں ہاں کہ کوئی ضرورد نہیں ہکے گا دین کے ساتھ لگ گیا ہے دین کی مطابق زندہ کی حالیں فورم کہے گا دین تین یہ اسلام میرا دین تو اسلام ہے تیستہ سوال پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ثانبہ فورم کہہ جدے گا اضا محمد مسلواللہ صلی اللہ صلی اللہ نبی ینا害 یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں ان کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں میرے زندگی مظاہرین کے طریقے کے مطارق میں نے رویا ہے ان کی محبت میں کہ کم مجھے ان کی زیارت بجائے میں ان کو رکھا جانا ہوں تاکہ تین سوالات کے جوابات نکلے فرشتے کہیں نام کا نام کی روس چل سو جا جیسے دلن سوتی ہے کوئی خوب خطرہ نہیں ہے یہ فرمایا حضا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سو جائے گا اسی تصور میں کہ فرشتوں کو جواب دینے ہیں شکر اللہ کا مجھے دوبارہ زندگی بھی لی ایک مرابت ہے دوسرا پرانے ہونے کو نہیں بھولنا کس کو یہ آخری بات ہے پرانے ہونے کو نہ بھولنا پرانے کسے کہتے ہیں دنیا میں ہر نیوی چیز پرانی ہوتی ہے ایک دن نئے گاڑی بھی کبھی پرانی ہو جائے گی نئے کپڑے بھی کبھی فیتنے پڑتے ہیں نئی گاڑی لائی اتنے لاکھ کی چند سال چلتی رہی چلتی رہی آپ جو بیکار ہو گئی تو کمارہ والا آتا ہے وہ دیکھاتا ہے وہ دس روپے چلو دے دونے چاہاں تو ان کے لے جائے گا تو یہ ہے ہر چیز پرانی ہو کی ہے تو انسان بھی پرانا ہو جاتا ہے سر کے بعد اڑ گئے سارے آپ تو بکر سر خالی ہے ایک پرانی نظر نہیں آتا آپوں کے عوشنی میں بھی بہت کمی آگئی شنوائی میں بھی کمی آگئی دان کام کی نہ رہے آنے کام کی نہ رہی بڑا با آگیا درد کے اوپر چلتا تھا بہت مجھائی پر اور کیا کیا کام کرتا تھا خروٹ ہوتا تھا آپ کو حمد بھی نہیں ہے ہاتھ میں لاتی ہے اور کمارہ شکا ہے شکا کے چلتا ہے شیڑی پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے کسی سے کہتا ہے کہ بیٹے میرا ہاتھ تو تھام لو میں ذرا دو اچھا چیڑیاں کر جاؤں اور مشکل ہوتا ہے کہیں تو آنکے بیٹھ جاتا ہیوں دیکھتا رہتا ہے ہمت نہیں بڑا با آگیا پرانا ہو گیا کیا چلو پھر بھی تو کچھ تو کچھ تو ہے ہنی کا ہوں گے سامنے کم اس کم آنکھیں تو ہیں کم اس کم چہرہ تو ہیں کم اس کم چہرہ تو ہے جب پور گوش نہ سہی ہڑی آئیں سہی اور اس کے بعد آپ جب دفن کر لیں گے اس کو پھر کور کھول کے دیکھ لینا دھومینے کیا حال ہے پیٹ پھڑ جائے گا کیڑے مکڑے آئیں گے چوہے آئیں گے اور نیولے آئیں گے وہ اندر والا سارا نظام کھالیں گے وہ اس کے جتنے بھی اندر سے یہ آرغنز ہیں سب کھالیں گے سفا چٹ کچھ بھی اندر نہیں رکھا کڑنیاں بھی کھالی اس نے اور یہ جدر بھی کھالیا اور میادہ بھی کھالیا اور ہاتھ بھی کھالیا اور سب کہ جب سے ایک اور جانور آئے ایک نے ایک آنکھ مکاری دوسرے دوسرے آنکھ مکاری کسی نے کان کھالیے کسی نے کان کھالیے کسی نے نان کھالی کسی نے یہ بہت زبردست اعتماد تھا اپنی بوری کے اوپر بہت مضبوط ہوں میں نے جم کیا ہے دس سال یہ بھی کیڑے کھائیں گے ہمیں کراگی والا ہوں کراگی والا کیا چلے گا وہاں سب سر گیا اس پر دوسرہ مرافعہ جا ہے کہ شام کو سوتے وقت شام کو سوتے وقت ایک سکردن ہڑیوں کا دھانچہ تصور میں لاؤ لیکن اپنا کس کا اوروں کا نہیں تو یوں تصور کر لے یہ میرے سامنے ہڑیوں کا دھانچہ ہے ہڑیوں کا دھانچہ اس میں آنکھیں ہیں نہیں اس میں ناکھیں نہیں اس میں کان ہے نہیں پہچانو کون ہے جب پہچان نہیں سکتا جماغ ہے نہیں وہ تو کھیڑوں نے کھائی رہا ہے کچھ بھی نہیں رہا یہ اکثر ہو جیسے تکنا شکستوں سے چور تھا شاہد کہتا ہمیں چل رہا تھا تو میرا پاؤں جو ایک خوپی جو پر آ گیا تو یہ جو آ گیا اس پر تو وہ چور چور ہو گیا اس سے آواز آنے لگی دیکھ کے چاہے آہے بے خبر آواز آنے لگی اے بے خبر راز تک چلتے تب دیکھو حاصل تک کبھی کسی ہے لیکن شاہد بھی کو بھو کسو کہا میں بھی کو بھو کسو کہا پور سے غرور تھا یا سر پور غرور تھا کہ میرے دماغ میں بھی غرور تھا ایک زمانے میں آج یہ حال دیکھ رہے ہیں اس میں دوسرا مناب بکرنا ہے شکلتن سامنے رانا ہے ایک دن آئے گا ایسا ہی ہوگا نہ روپ رہے گا نہ آکے رہیں گی نہ بطن رہے گا سب سڑ کے ختم ہو گئے گا خوش آئیر نہیں رہے گا ایسا ہی ہوگا یہ عوام کا حال ہے خواست اپنی خود میں مردن ہے وہ ایک مستدل موضوع اس میں چھوڑ دیتا ہو یہ دو مرابے کرتے ہیں مرابے موت اس کو کہتے ہیں ایک مرنے کا مراب با ایک سڑنے کا مراب با اس کا جی جب سڑنے کا مراب با ہوگا آپ نے فرمایا جس چکس کے سامنے آخرت ہو پبر ہو میشر ہو دنیا کے ٹپ ٹاپ اور فیشن اس کے زندگی سے نکر جائے گی دیکھ رہے ہیں جو فیشن کرتا ہوگا جتنا چاہتا ہے جس کے اوپر جتنی آسد کی فکر ہوگی اس کی زندگی کی اتنی سادی کی ہوگی نہانا مانا نہیں ہے آپ نے فرمایا نہارو نہ مر بھارو کپڑے ساپ پہلو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ روزانہ نہانا مانا ہے روزانہ سر دھونا مانا ہے سابن وغیر سے کیوں یہ تو بطن کا پجاری ہو گیا جیسے پجاری ہوت کے سامنے پجاری کرتا ہے ایسے لیے آدمیوں کی بطن کو سڑھانے میں لگیا ہے اور روح اس کی خراب ہو چکی ہے اخلاق اس کے برباد ہو چکے ہیں بہت میں نے آئے بھی پڑی تھی انشاءاللہ اور کسی موقع پر اس سے تشریح کی جائے گی یا ایوہ اللہ تینہا مرتبہ اللہ ایمان مارو دھرو اللہ سے وَلْتَنْذُرُ نَفْسُ مَا قَدْتَ مَنْ جَفَدْ حَدْشَدْ اس مرادوہ کا ایک گوڑ کرے کہ میں کل کے لیے کیا بھیدہ ہے مرتبہ اللہ دھرو اللہ سے ایک ہی آئیت میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائے دھرو اللہ سے دھرو اللہ سے جو کچھ تم کرتے ہو مجھے سب خبر ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے فرمائے وَلَا تَقُونُكَ اللَّذِينَ نَسُنْلَّا لوگوں ان لوگوں کی در نہ ہو جانا ہے ایمان والو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر کیا اللہ اللہ کو بلا دیا فَانُنزَا وَمَانْفُسَهُمْ انہوں نے اپنے وجود کو انجان کو بلا دیا اولائے کو ہم فاسقون یہ تو فاسق و نافرمان ہے اللہ تعالیٰ نافرمانی سے ہم سب کو بچائے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے برنے کی تیاری کی توفیت کا فرمائے اللہ ہم سب کی بڑی منا دیجئے ایمانی کامی لطا فرمائے موٹے احلاق ہمیں نصیب فرمائے جو زندگی ضائع ہو گئی ہو گئی یا اگر جو باقی ہے یا اگر اس کو ضائع ہونے سے بچائے سخاوت ہمیں نصیب فرمائے آج جین کے ساری نصیب فرمائے امینا صفات عطا فرمائے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے کہنے سننے کو قبول فرمائے کہنے میں جو کوتا ہی ہوئی ہے وردی اس کو معاف فرمائے یا اللہ ہماری دعاوں کو محضر اپنے خاضر و قرم سے امینا صفات عطا فرمائے ویسی اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے محمد وعالی دعاوں کو والدی